رحیم یارخان سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر چیمبر آف کومرس کے سالانہ انتخابات فرنس بزنس گروپ کے انتخابات میں بلا مقابلہ جیت فرنس بزنس گروپ سے شفیق علیم چیمبر آف کومرس کے دیس سادر منتخب ہو گئے سوڑری افتخاب سیلیہ نائب سادر منتخب ہو گئے اسی حوالے سے بات کرٹک لیمازات پوجود ہے بیورو چیف آسم صدیق آسم بتائی گا ان انتخابات کے بارے بھی کون جیتا ہے چیمبر آف کومرس اور انڈسٹری رحیم یارخان کے یہ لیکشن تھے جو پہلا مارکہ ایجیکٹیو بارڈی کا تھا فرنس بزنس فورم نے جیت لیا دس ایجیکٹیو بارڈی کی سیٹس کا لیکشن تھا جنس میں سے نو سیٹس جو ہیں فرنس بزنس فورم نے جیتی اور آج صدارتی امیدوار سینئرس نیاب سادر اور نائب سادر کا جناؤ کیا جانا تھا اددی قوت جو ہے وہ سب سے زیادہ ایجیکٹیو بارڈی میں فرنس بزنس فورم کے پاس تھی اور انہی کے امیدوار آج بلا مقابلہ چیتے ہیں چودی محمد شفیق جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے ہیں اتخار انچم سینئر نائب صدر اور اس محمد سلیم بھولر جو ہیں وہ نائب صدر جہاں پر منتخب ہوئے ہیں چودی محمد شفیق صاحب ہماری طرح سے آپ کو مبارک ہو آج آپ بلا مقابلہ صدر بنے ہیں اور دوسری دفعہ چیمبر آف کامرس کے صدر منتخب ہوئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے پچھلے دور کو ادھاکتے ہوئے اور جب آپ کا نیا دور ہوگا اس کو کس طرح لے کر چلیں گے تاکہ تاجروں کی بھی بہتری ہو سکے اور رحمیہ خان میں بزنس بھی بڑھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا آپ تشریف لائی یہاں پر یہ میرا دوسرا ٹرنیور ہے اس سے پہلے میں ایک مرتبہ پریزیڈنٹ رحیم یہاں چیمبر آف کامرس رہ چکا اور الحمدللہ بڑے سکسیسفولی ہم نے وہ ٹرنیور گزارا تھا اور اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ہمارا گروپ جو ہے وہ فاتح چلا آ رہا ہے باقی اگزیکٹیو میمران کا تابن میرے ساتھ تھا اب بھی آگے بھی رہے گا انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم جہاں سے ہم نے وہ سلسلہ ختم کیا تھا وہاں سے آگے چلائیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چیمبر آف کامرس دن رات میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور دن رات ایک کر دیں گا اس کی کامیابی کے لیے دروف مختار صاحب جو ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر بھی ہیں پنجاب کے اور فرینڈ بزنس فورم کے گروپ لیڈر بھی ہیں دروف مختار صاحب بڑا بڑی جیت ہے جو چیمبر آف کامرس میں ہوئی ہے تو آپ ایف پی سی سی آئی کو ریپیزنٹ کرتے ہیں چیمبر آف کامرس یہ بڑا انشیٹیف ہے تاجروں کے حوالے سے کہ رحیم یارخان ایک ایسی جگہ پر واقع ہے جہاں پر سندھ پنجاب لوچستان ملتے ہیں اس کی جراوی حفظت سے بھی بڑی اہم ہے جہاں پر انڈرسٹری بھی ہونی چاہیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی جیت ہے یہ انڈرسٹری اور تاجروں کے لیے کتنی فائدہ مند ہوگی اور اپنے گروپ کو لے کر کس طرح لے کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے جو نو منتقب عدداران ہیں الحمدللہ وہ بڑے تجربہ کار ہیں اور ہم سب امیز رکھتے ہیں کہ وہ بزنس کمیونٹی کے لیے کام کریں گے اور بزنس کمیونٹی کے جو موجودہ مسائل ہیں جس میں بہت سارے مسائل جو ہیں جس میں آج کا بزنس کمیونٹی گھری ہوئی ہے یہ جو عدداران ہیں پریزیڈنٹ ہمارے شفیق صاحب افتخار انجم صاحب سلیم بھولر صاحب بھرپور کردہ ادا کریں گے رحیم یار خان جو لوکیشن وائز ہے وہ ایک پاکستان کی پرائم لوکیشن ہے جیسے کہ موٹر وے چلنے والا ہے سی پیک یہاں سے گزر رہا ہے تو اس حسلے میں چیمبر نے پہلے بھی کافشیں کی ہیں یہاں انڈسٹری سٹیٹ کا قیام مارز وجود میں آیا اب وہ سپیشل اکرامیک زون بننے جا رہی ہے انشاءاللہ وہاں انڈسٹری لگے گی رحیم یار خان ترقی کرے گا اور رحیم یار خان کے لوگ جو ہیں ان کو روزگار ملے گا اسی طرح اور بہت سارے چیزیں ہیں جو چیمبر کے پلیٹ فارم سے ہوتی ہیں جیسے کہ ہماری پشلی باڈی خالد سلیم صاحب تھے انہوں نے سیف سٹیٹی کے لیے کام کیا اور اسی طرح جو مجودہ باڈی ہے آئے گی اس میں ہیلٹ کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اور جو ہماری روڈ کا ایشو ہے بائی پاس ہے وہ سارے چیمبر سے اٹھائیں گے انشاءاللہ بیکل سینئر نائب صدر منتقب ہوئے ہیں افتخار انجم صاحب افتخار صاحب آپ کو ہماری طرح سے مبارک ہو اور سب سے بیرا گلہ ہوتا ہے تاجروں کو ٹیکس کے حوالے سے یا دوسری جو ادار ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن نہیں ہوتا تو آج آپ پر یہ زمنداری ہے تو آپ بتائیں کہ اس زمنداری کو کس طرح نبھائیں گے جو بریج کا کردار ہوتا ہے چیمبر آف کامرس کا عددداروں کا اداروں کے درمیان واجروں کے درمیان کس طرح ادا کیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنے نبی رحیمی ارخان کے تاجر ہیں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے تاجروں کی خدمت کر سکے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری جو نیو باڈی آئے گی ہم جتنے بھی ادارے یہاں پہ کام کریں ان کے ساتھ ان کے کارڈینیشن کے ساتھ ان کو لوب میں لے کر جو بھی ہمارے تاجروں کے مسائل ہیں ہماری فرس پریارٹی پہ ہوں گے کہ ہم ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی سفارشات ہوں گی ہم اوپر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور ہر جگہ پہنچائیں گے جو ٹیکس کے میٹرز ہیں ان کو انشاءاللہ اس کے لئے ہم سپیشل یہاں ایک ڈیسک بنائیں گے جس بھی کسی بھی ہمارے تاجر کا کوئی بھی مسئلہ ہوگا ٹیکس کے حوالے سے وہ یہاں رابطہ کرے گا ہم اس کے لئے کوئی اچھی لا فرم سے خدمات حاصل کریں گے تاکہ کسی کو اگر کوئی میجر پرابلم ہے تو وہ بھی ہمارے چیمبر کے پلیئر فارم سے حل ہو اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کوئی بھی ادارہ بلا وجہ ہمارے جو تاجران ہیں یا بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بلا وجہ تانگ نہ کرے اور ان کے بزنس میں کسی قسم کی ہرڈل نہ آئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شفیق صاحب کی قیادت میں اور سلیم بلر صاحب کے ساتھ اور جو باقی ہماری جیکٹر کمیٹی کے ممبر ہیں رعوف صاحب کی قیادت کے اندر انشاءاللہ رحیم یار خانکہ چیمبر پاکستان کا مسائلی چیمبر بنے گا اور اس کی مسائلیں پورے پاکستان کے لوگ دیں گے تینکیو بلکل مسائلیں دیے جائے گے لوگ تمام یہاں پر ممبران دیکھ رہے ہیں کہ فرنس بزنس فورم کے لوگ ملکہ یہاں پر خوشیاں منا رہے ہیں انگلیسی کو مٹھائی کھلائی جا رہی ہے اور خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ آج انکا گروپ کے منتخب جو نامزد امیدواران تھے جس میں صدارتی کا نیٹ ہے ٹھیک ہے احمد صدیق بہت شکریہ تفصیلی طور پر ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے